تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاش ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو ڈیزائن کر کے لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کی پورے بشب میں پائی جاتی ہے تو بکریوں کے ریلیٹڈ ہمارا چینل ہے اس کے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی انفرمیشن والی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں تو آج جو بیماری کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پورے بشب یا پی ایک بیماری ہے جس کے کارنہ ہر سال گوٹ فارمرز ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گی تو دوستو ہر بار ہم آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ کے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں تو اس میں ہم اسی چیز پر آپ کے ساتھ فوکس کرتے ہیں کہ آپ گوٹ فارمنگ کو اتنا ہلکے میں مت لو کیونکہ آپ دیکھ کے کسی کی باتوں میں آکے گوٹ فارم سٹارٹ کر لیتے ہو ٹھیک ہے پر آپ کو پوری اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں نالج نہیں ہوتی تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ اس کی پروپر جانکاری لے کے گوٹ فارم سٹارٹ کریں کیونکہ بکریوں میں کچھ ایشی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں فارمرز کو بالکل بھی نالج نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اس کے پوری جانکاری کے لیے ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے انجانے میں کیا ہے کہ فارمر کا ہر سال بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم آج جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا تو ہوئی گیا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کی جانبروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اٹیک کرتی ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بیماری جس کا نام ہے برسیلہ سس برسیلہ ہی بول دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیڈیل میں سمجھائیں گے ہم اس بیماری کے پروپر کیا لکشن ہوتے ہیں ان کو پھیلنے کا کیا کارن ہوتا ہے اس کی روک تھا ہم آپ اپنے فارم لیول پر کیسے کر سکتے ہیں اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گی اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ گوڑ فارمنگ کے ریلیٹڈ ایسی ایسی انفرمیشن والی ویڈیوز ہم لے کے آتے رہتے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو برسیلو سے صحب وہ ہوتا کیا ہے جو برسیلہ بیماری ہے وہ اس کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا گرپات ہوتا ہے جو کی گابین بکری میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے اور وہ بھی لاشٹ کے جو اس کے بیانے کے جو مہینے رہ جاتے ہیں تیسرا چوتھا مہینہ جو ہوتا ہے اس کا ڈیلیوری کا تو اس میں یہ پرولم سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے جو گوٹ کی پرزہ ہیں وہ ان کی بہت سی ہمیں بھی قوز آتی ہیں کہ اس کارن سے تیسرے یا چوتھے منت میں کیا ہے کہ بکری کا گرپات ہو گیا تو اس کا مین کارن ہوتا ہے وہ برسیلہ کی بیماری ہوتی ہے جو کی ایک جیوانو جنیت بیماری ہے جو کی ملٹینیسن نامک جیوانو سے ہوتا ہے برسیلہ جنی کے گرپات ہونے کے کئی اور بھی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کہ کچھ بائرل اور نون بائرل بیماریاں ہوتی ہیں بکریوں میں جیسے ایف ایم ڈی ہے گوٹ پاکس ہے تو ان کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بکریوں کا سٹریس میں آکے یعنی کہ زیادہ ان کو فیبر ہو گیا کبھی کبھی ٹھیک ہے ان کی بوک میں کمی آگی تو ایسے میں اگر اس کا جو فیڈ منیزمنٹ ہے اس کی خوراک ہے نیوٹریشن جب جانور کو پورا نہیں ملتا تو ان کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بکریوں کا گرب پات ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو برسیلوسس بیماری ہے اس کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بکریوں میں دیکھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں جو گرب پات ہے وہ مکھیا لکشن ہے جو اس بیماری کا جانے کہ بکریوں کا بچے گرانا تو پرینگنٹ بکری جو آپ کی پرینگنٹ ہے اس کو جی بیماری ہوگی تو جی بیماری اٹیک کرے گی جب وہ پرینگنٹ ہوگی تین سے لے کے چار منت کی جب تین سے لے کے چار منت کی پرینگنٹ ہوگی تو تب جو آپ کی بکری بچے گرائے گی اگر وہ برسیلہ سے گرست ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیماری ہے اس کا عدب کال ہوتا ہے دو سے لے کے چار سفتہ تک رہتا ہے ٹھیک ہے تو دیرے دیرے اس میں اس بیماری کے جو لکشن ہے وہ پرکٹ ہونا شروع کرتے ہیں جیسے کی جانور آپ کا تھکا ہوا محسوس کرے گا اپنے آپ کو اس کے جوڑوں میں ٹھیک ہے پیروں کے جوڑوں میں اس کے درد رہے گا تو دوسری لکشن کی بات کریں جب آپ کی بکری بچے گرا دیتی ہے تو اس کے بعد جو اس کا پلسنٹا ہے وہ نہیں گرے گا وہ بھی ایک نشانی ہے وہ بھی ایک بکریوں میں دیکھا جانے والا ہے کہ لکشن ہے اس بیماری کا تو یہی لکشن جو ہے مادہ بکریوں میں دیکھے جاتے ہیں اگر بات کریں نر بکروں کی اگر وہ اس بیماری سے گرست ہے تو ان کے کیا کیا سمٹم ہوتے ہیں کیا لکشن ہوتے ہیں جو نر ہوتے ہیں ان میں کیا ہے کہ جو جوائنٹ پین زیادہ رہتی ہے جانبر تھکا ہوا رہتا ہے اس کو بھوک کی کمی آ جاتی ہے اس کے پیروں کے جو بھی جوڑ ہیں ٹھیک ہے ان میں بہت درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس کا پرجنن انگ ہے جانی کے ٹیسٹیکل ہیں ان کو سوجن آ جاتی ہے تو ایسے سمٹم آپ نر بکروں میں دیکھ سکتے ہو دیکھیں اگر آپ کو جے سمٹم دکھائی دیتے ہیں تو اگر آپ کا جو بکرا ہے اس کو جے بیماری ہو چکی ہے اگر وہ جو بکریاں پریگنٹ کرے گا تو جے بیماری بکریوں کو بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے ریبن میں آپ کے فارم میں کوئی ایسی بکری ہے جس کو برسیلا ہوا ہے تو اگر اس سے وہ اپنے جو بریڈر نر ہے وہ آپ نے رکھا ہوئے بریڈنگ پرپس کے لیے اس سے جو اگر اٹیچ ہو جاتی ہے جہانی کہ اس سے آپ اس بکری کو بکرے کو کروس کروا دیتے ہو تو جے بیماری بکرے میں آ سکتی ہے دیکھیں جہی نہیں ہے کہ اگر آپ کی بکری کوئی بکری بچے گراتی ہے تو اس کا سو پرسنٹ جو کارن ہے برسیلو سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس کی خوراک میں کمی آنا اور اگر کوئی جانبر ٹھیک ہے زیادہ بیڑ میں آپ رکھتے ہو ریون میں تو کوئی بکری ایک دوسرے کو ٹکر لگا دیتی ہے تو اس کی بجا سے بھی بچے گرا دیتی ہے تو آپ نے وہ چیز کا دیان رکھنا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی جو طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا اس بیماری کو وہ آپ اس کا بلڈ سیرم لے سکتے ہو چاہے تو وہ آپ کے پھارم میں بکرا ہے چاہی بکری ہے تو اس کا بلڈ کا سیرم لے کے وہ ٹیسٹ کروا کے اس کا بہت طریقہ ہے کہ اس کو آپ برسیلا ٹیسٹ کروا سکتے ہو کی ہے جا نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ جی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو جانبروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اٹیک کرتی ہے اور انسانوں میں جی بیماری بکریوں کے تھرو کیسے آتی ہے تو جی چیز آپ دیان سے دیکھنا کیونکہ جب بھی کوئی بکری آپ کی بچے گراتی ہے تو اس کا پلسینٹہ ہوتا ہے اگر آدمی اس پلسینٹہ کو ننگے آج سے ٹچ کر لے جہاں جو بچے وہ اس نے گرا دیا ہے مرے ہوئے بچے اس کے باہر آ جاتے ہیں تو اگر ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں تو اس کے تھرو انسانوں میں جی اس کی توجہ کے ساتھ جا اس کے آئی کونٹیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو جی بیماری انسانوں میں بھی آ جاتی ہے تو انسانوں میں جو اس کے سمٹم دیکھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں انس کو ہلکا فیور رہتا ہے اس کا جو مانسک سمٹلن ہے جو انسان کا وہ بگڑ جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ زیادہ بیانکہ روپ لے جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس کے اور بھی انیاں آنگ ہے جیسے پرجنن آنگ ہے تو انسانوں میں وہ بھی پروابیت ہوتے ہیں تو اگر بائی چانس کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے تو انسانوں نے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ کیسے کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو آپ نے ننگے ہاتھ سے وہ پرسینٹا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے جہاں بچے ہیں تو اس کو آپ نے ویسے ننگے ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے گلپز ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے میڈیکیٹر گلپز آتے ہیں دستانے ہیں اس کا اپجوگ کر کے آپ نے تب ہی آپ اس پرسینٹا کو جب بچوں کو ہاتھ لگا سکتے اگر پھر بھی کسی کو انجانے میں یہ بیماری اٹیک کر لیتی ہے تو انسانوں میں بھی بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بلڈ سیرم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ اس کو پتا کر سکتے ہو تو برسیلوسس کا کیا ہے کہ انسانوں میں بہت اچھا علاج بھی ہے آپ ٹیسٹ کروا کے کہ آپ کو برسیلہ ہوا ہے جا نہیں تو آپ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں دیکھیں دوستو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برسیلوسسس کی بیماری ہے وہ کیسے فیلتی ہے اور اس کی روک تھم آپ اپنے فارم لیول پہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جو جیوانو جنی تروگ ہے ملٹینسس نام کے ایک جیوانو سے جو برسیلہ کی بیماری ہے جیسے کی بکریوں میں گر پات ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو فیلنے سے کیسے روکنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو ایک جانبر سے دوسرے جانبر کو بڑی جلدی ہوتی ہے کیونکہ جو جیوانو ہے جاں تو موں کے دوارہ جاں پھر آنکھوں کی جو سلیشما ہوتی ہے اس سے جیوانو ایک سے دوسرے کو اٹیک کر لیتا ہے تو اس لئے آپ نے اس سے بچنا ہے تو آنس کی روک تھام کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا جانبر اس بیماری سے گرست ہے آپ اس کو سوست جانوروں سے الگ رکھیں ایک الگ سے پارٹیشن بنائیں جو بیمار جانورہ اس کو الگ رکھیں جو تندرست ہے اس کو الگ رکھیں اور جب بھی کوئی فارمر نئی بکریہ ریوڑ سے لے کے آتا ہے اپنے فارم میں اس کو چار سے لے کے شے سبتہ تک اپنے فارم میں ایک الگ پارٹیشن میں رکھیں تاں کہ اس میں چیک کرو آپ کوئی ایسے سمٹم تو نہیں ہے جو اس بیماری کے لکشن کو درساتے ہو تو ایسے آپ نے اس بیماری کی روک تھم کرنی ہے تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب اے جی کےس ہو جائے اگر آپ کی کوئی بکری برسیلوس اس کے گرست ہے اور وہ بچے گرا دیتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ننگے آج سے اس کی جو جیر ہے پلسنٹ ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا نہ ہی وہ جو مرے ہوئے بچے ہیں ان کو ٹچ کرنا ہے اگر ٹچ کرنا ہے تو پروپر اس کے لیے گلابز اور دستانوں کا استعمال کرنا ہے تو پھر ہی آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہو کو اس کی روک تھم کر سکتے ہو اور جو اس کی جیر ہوتی ہے اس کو آپ نے گہرہ گڑھے میں دوا دینا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو جیوانورودی دوا جیسے کی لال دوائی پٹاشیوم پرمیگنیٹ آتی ہے اس کا ایک پرسنٹ گول آپ نے بنا لینا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کی بکری نے گھر پات کیا ہے اس جگہ کو آپ نے پورا جیوانورودی دوا سے دو دینا ہے ساف کر دینا ہے اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے بدل دینا ہے تو دیکھیں دوستو اب بات کرتے ہیں ہم اس کے اپچار کی تو اس بیماری کا بھی تک کوئی بھی اپچار نہیں ڈونڈا گیا کیونکہ اس کے لیے کچھ انٹی وائٹکس ہیں ٹھیک ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کو آپ اس کا یوز کر کے آپ اس بیماری کو خاتم تو نہیں کر سکتے پر اس کو کچھ حد تک اس کو کنٹرول ضرور کر سکتے ہو تو وہ میں آپ کو ایک انٹی وائٹکس جو ہم نے اجمایا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنے فارم پہ اور یہ بیماری کو سیونٹی پرسنٹ کنٹرول کرتا ہے جو انٹی وائٹکس اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے لگانا ہے تو اس سے یہ گارنٹی ہے اس سے یہ شیورٹی ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کی بکری بچے نہیں گرائے گی صحیح اس کی ڈلیوری ہو جائے گی ٹائم پہ تو آئیے وہ انٹی وائٹکس کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا انٹی وائٹکس ہے جو بیماری بکریوں میں آتی ہے تو اس میں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی بکری ہے وہ صحیح ٹائم پہ بیا جائے تو وہ اس میں جو گھر پات کی پرولم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے دیکھئے یہ انجیکشن ایک ایسا ہے جو اگر آپ کی بکری میں پہلے کبھی پرولم آئی تھی اس نے بچے گرا دیئے تھے اور آپ کا جو فیڈنگ شیڈیول ہے وہ اچھا ہے پھر بھی آپ کی بکری سوست دکھائی دیتی ہے ڈیلیوری کے ٹائم تو آپ اگر جے انجیکشن لگا دیتے ہو تو آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ دھیان سے سننا آپ نے جے اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین کا جو انجیکشن ہے اس کو ٹیرامائسین بول دیتے ہیں یہ آپ کو ملے گا اوکسی ٹیٹرہ ایک تو پلین میں آتا ہے اور دوسرا ہے اگر آپ نے ایک بار انجیکشن لگا دیا وہ لمبے ٹائم تک کام کرتا ہے اگر آپ اس کو لگا دیتے ہو تو یہ سیونٹی ٹو آور تک جانی کہ بطر گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے اس کو آپ نے لگانا کب ہے جب آپ کی بکری ڈائی سے لے کے تین منت کی پریگنٹ ہو جاتی ہے جس میں جے پروبلوم پہلے آئی تھی تو وہ بکری کو آپ نے کیا ہے تین ایمیل آپ نے شرن سے آپ نے اس کو بکری کو لگا دینا ہے اور لگانے کا اس کو طریقہ کیا ہے intramuscular ہے آپ نے تین ڈائی ڈائی До ڈائی 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 ٹو انجیکشن وہ لگا دینا ہے تو ایسے کر کے آپ نے جو پورا کورس اس انجیکشن کا کرنا ہے تو گرنٹی ہے کہ آپ کی بکری بچے نہیں گرائے گی تو اس سے آپ کا جو جو بیماری ہے گرپات کی جو سمسیاں آتی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ آپ کی بکریوں میں جو کنٹرول کرے گا جی انجیکشن تو جیسا کہ آپ کو پتے ہے کہ ہمارے فارم ایسر کمرشل گوڑ فارم پہ تین دن کی پریکٹیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے تو اس کی جو نیکسٹ ڈیٹ ہے یعنی کہ نیکسٹ بیچ ہے جو اس کا فیفت بیچ وہ تو آگے لوگ ڈاؤن کے بعد وہ کروایا جائے گا اگر کوئی بھی فارمر ٹریننگ لینے کے لیے اچھک ہے تو نیچے آئے ہوئے نمبر پہ اس کی جانکاری لے سکتا ہے ٹھیک ہے اپنی سیٹ بک کروا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ بکریوں میں جو گھرپات کی سمسیہ ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو نئے فارمر ہے اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں تو اس لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ اس بیماری کی جانکاری سبی کو